ام شاندی دو فرورید دو اچھار بارہ اگر تم اٹھلی باپ دازہ نے دیکھا ابھی اٹنشن رکھتے ہیں لیکن نیمت روپ سے اپنی دینجریا سیٹ کرو بیچ بیچ میں یہاں اپنے سومان کے سمرتی سوروپ میں ستت رہو جیسے ٹریفک کنٹرول کرتے ہو ایسے یہاں سومان کی سمرتی آدھیکال سے ریٹن جرنی تک کی بیچ بیچ میں ٹائم فکس کرو یہاں چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہو کیونکہ من کو سیٹ پر بٹھانا ہے باپ دازہ نے دیکھا پہلے بھی کہاں ہے یوک سب لگاتے ہیں لیکن اب آوشکتہ کس کی ہے سمیہ کی حالتوں کو دیکھ پہلے بھی سنایا اب جوالہ مکھی یوک کی آوشکتہ ہے جس سے ڈبل کام ہوگا کونسا جوالہ مکھی یوک سے کام کونسا ہوگا ایک تو اپنے پرانے سنسکار کا سنسکار ہو جائے گا ابھی سنسکار کو مارتے ہو لیکن جلاتے نہیں ہو مارنے کے بعد پھر سے کبھی کبھی وہاں جاک جاتے ہیں جیسے راون کو صرف مارا نہیں جلایا ایسے آپ بھی اپنے پرانے سنسکار کو جو بیج بیج میں تیور پرشارت میں کمی کر دیتے ہیں ان کے لئے جوالہ مکھی یوک کی آوشکتہ ہے ایک سویم کے لئے اور دوسرا بینوت بھائی دوسرا کیا جوالہ مکھی یوک کی آوشکتہ ہے دوسرا کو کیا اور دوسرا جوالہ مکھی یوک دارہ اوروں کو بھی لائٹ روپ ہونے کے کارن مائٹ روپ ہونے کے کارن انہوں کو بھی اپنی کرنو دوارہ سہی یوک دے سکتے ہو تو ابھی سبھی نے یوک کو جوالہ مکھی یوک میں پریورتن کیا ہے سبھی نے یوک کو جوالہ مکھی یوک میں پریورتن کیا ہے سمیں انسار ہوئی آتماؤں کو آپ کے سہی یوک کی آوشکتہ ہے باقی باپ دادا تو امریت ویلے ہر بچے کو سنہ دیتے ہیں آج باپ دادا بچوں کا بچوں کا ریکارڈ دیکھ رہے تھے تو ایک تو جوالہ مکھی یوک کے اوپر اور اٹینشن دو جس سے سوہ سنسکار پریورتن میں سہی یوک ملے گا سیکنڈ فیوری 2012 اویکٹ مرلی باپ دادا نے دیکھا ابھی اٹینشن رکھتے ہیں لیکن نیامیت روپ سے اپنی دنچریا کیا کرو سیٹ کرو بیچ بیچ میں یہاں اپنے سومان کی سمرتی سوروپ میں ستتر ہو جیسے ٹرافک کنٹرول کرتے ہو ایسے یہ سومان کی سمرتی آدھیکال سے ریٹن جرنی تک کی بیچ بیچ میں ٹائم فکس کرو یا چلتے فیورتے بھی کر سکتے ہو کیونکہ من کو سیٹ پر بٹھانا ہے باپ دادا نے دیکھا پہلے بھی کہا یوک سب لگاتے لیکن اب آوش شکتہ کس کی ہے جوالہ مکھی یوک کی سمیں کی حالتوں کو دیکھ پہلے بھی سنایا اب جوالہ مکھی یوک کیا ہو شکتہ ہے جس سے ڈبل کام ہوگا کونسا ڈبل کام ایک تو قرآن سنسکار کا سنسکار ہو جائے گا ابھی سنسکاروں کو مارتے ہو لیکن جلاتے نہیں ہو مارنے کے بعد پھر بھی کبھی کبھی وہ جاڑ جاتے ہیں جیسے راون کو صرف مارا نہیں لیکن جلایا ایسے آپ بھی اپنے پرانے سنسکار جو کی بیچ بیچ میں تیور پرشارت میں کمی کر دیتے ہیں اس کے لئے جوالہ مکھی یوک کی آوش شکتہ ہے ایک سویم کے لئے اور دوسرا جوالہ مکھی یوک دوارہ اور وہ بھی اور وہ کو بھی کیا کرو لائٹ روپ ہونے کے کارن مائٹ روپ ہونے کے کارن انہوں کو بھی اپنی کرنوں دوارہ صحیح یوک دے سکتے ہو تو ابھی سبھی نے یوک کو جوالہ مکھی یوک میں پریورتن کیا ہے ہاشی بھئی یوک کو جوالہ مکھی یوک میں پریورتن کیا ہے وینود بھئی یوک کو جوالہ مکھی یوک میں پریورتن کیا ہے ہم سمیں اندوسار ابھی آتماؤں کو آپ کے صحیح یوگ کیا ہو شکتہ ہے باقی باپ دادا تو امری سے لے ہر بچے کو اس نے ہر دیتے ہیں آج باپ دادا بچوں کا ریکارڈ دیکھ رہے تھے تو ایک تو جو علم کی یوگ کی اوپر اٹنشن دو جس سے سباہ سمسکار میں پریورتن میں صحیح یوگ ملے گا تو دو باتیں یہاں کہی ہیں پہلا تو بیچ بیچ میں ٹائم فکس کرو اپنے سمان کے سمرتی سوروپ میں رہو اپنی دنچریہ کیا کرو سیٹ کرو دنچریہ سیٹ کرو سمان کے سمرتی سوروپ میں رہو ٹائم فکس کرو دنچریہ میں کیا کرنا ہے سمان کو لانا ہے دنچریہ میں سمان کو لانا ہے کون سے سمان کو لائیں گے جو جو کرم ہے ایک ایک ایکٹیوٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سوماں جوڑنا ہے کئی بار مورلیوں میں آیا ہے من کی دنچریہ سٹ کرو کی بھی ہوئی ہے کئیوں نے پھر بھی آج تھوڑا سا اس کو ہم ریوائز کریں گے تو من کی کیا کرنا ہے دنچریہ کو سٹ کرنا ہے کونسے دنچریہ ہے یہ سوماں کی دنچریہ اور دنچریہ میں اور دو تین باتیں ہیں آوشک باتیں آوشک ایکٹیوٹیز کون کون سی ہے اور انعوشک ایکٹیوٹیز کون کون سی ہے جو آوشک ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے یوگی جیون میں اس کو انکلیوٹ کرنا اور جو انعوشک چیزیں ہم کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی اور جس میں سمیں جا رہا ہے اس کو ہٹانا یہ دو کام دنچریہ میں کرنے ہیں ساری دنچریہ میں صبح سے لے کر امرتویلے سے لے کر تو رات تک امرتویلے سے لے کر تو رات تک سوضہ ماتا وہ کون کون سی باتیں ہیں جو کرنی چاہیے اور کون کون سی باتیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے اس کی لسٹ بنانی ہے جو باتیں نہیں کرنی ہے اس کو کیا کرنا ہے ہٹانا ہے اور جو کرنی چاہیے پر ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو لانا ہے یہ دو کام اس میں آنے چاہیے تو سومان کے سمرتی سوروپ سومان جاگرن ہے آتما کا آتما کس سے جاگتی ہے آنکھیں کھولنے سے نہیں سومان سے جاگریتی آتی ہے کس کو جاگریتی آتی ہے دہ کو نہیں آتما کو کیونکہ آتما وسمرت ہے جب اسے بار 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 بتایا جائے گا وہ کون ہے تب وہ جاگے کیونکہ نیند نہیں ہے ندرہ ہے ندرہ ہے گہری ہے ندرہ گہرا شبد ہے ایک ہے نیند اپر اوپر ایک ہے گہری نیند ارثات ندرہ ایک ہے سلمبر ایک ہے سلیپ تو اتنی گہری نیند سے آتما کو جگانا ہے بینود بھائی تو کیا کرنا چاہیے کیسے جگائیں گے اس کو اسے یاد ہی نہیں وہ کون ہے اس کو بھول گیا ہے اور یہ بھولنا اتنا گہرا ہے کی کچھ اور کرنا پڑے گا جگ ابھی کر رہے ہے اس سے نائنڈی نائن پرسنٹ دہا کی سمرتی ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم آتما کی سمرتی ہے اور وہ ہلکا فلکا یوگ صبح اٹھ کے جس میں ہم نے کہا میں آتما ہوں اور میں آتما ہوں اور میں آتما ہوں اور وہ شام کا تھوڑا یوگ جس میں پھر سے کہا میں آتما ہوں اور میں آتما ہوں کیا اتنا پریابت ہے آتما کو اس کی گہری نین سے جگھانے کے لئے اور جب تک آتما جاگیں گے نہیں تو باقی کچھ بھی نہیں ہوگا اور جنل سوروپ جب تک پرگٹ نہیں ہوگا تب تک وکار ہی شکت شالی رہیں گے تب تک بار بار ہار ہوتی رہے آتما جاگ جائے تو دنجلیاں میں جو کرم ہے ان کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے سومان کو جوڑنا ہے کس کرم کے ساتھ کس سومان کو جوڑنا ہے یہ ہر ایک اپنا اپنا سوچے پر کرنا ہے کوئی بھی سمیں کوئی بھی کرم ایسا نہ چلا جائے کہ ہم نے کر دیا اور اس کے ساتھ کوئی سومان نہیں تھا کرم اور سومان کیونکہ سومان ہی جاگرن ہے اور سومان ہی آتما بھی مانی ستیتی ہے تو شروع کرتے ہے صبح کو چھوڑ کر نو بجے سے چالو کرتے صبح تک سب کری رہ جو کرنا ہے اس کو ستنان کرتے سمیں وہاں سے چالو کرتے ہے نو بجے نہیں ایک کرم ہے یہ نو بجے تک آئیں گے ہم یوک کو چھوڑ کر پیرٹ تو سنان کرتے سمیں آرونہ سسٹر کون سا سومان لیا جائے ہاں ہاں تو وہ تو ہے اس میں کیا میں آتما کون ہوں اس دیو ہوں میں آتما دیوتا ہوں اور میری یہ دیہ کیا ہے مندر ہے مندر کہتا رہنا چاہئے سات سترا سچ اور پویتر رہنا چاہئے اور میں کیا کر رہا ہوں آج اس دیہ کو سچ کر رہا ہوں شد کر رہا ایک آئینہ دیکھتے سمیں کون سا سومان لینا ہے میں سہلے تو آئینے میں بندی کو دیکھ نا ہے میں آتما اس بندی کو دیکھ رہی ہوں سوائم کو دیکھ رہ بندی آئینے میں لگا سکے یہ بھی اچھا ہے تو جیسے آئینے میں دیکھو تو کیا یاد آئے کہ میں کون میں کون میں کون ودیش کے کسی ایک ابینیتہ نے لکھا ہے اپنے جیون کہانی میں کہ اتنے سارے آئینے لگے ہوئے ہیں اور اتنے سارے آئینوں میں میں دیکھتا ہوں ہر ایک بار اپنے آپ کو الگ الگ دیکھتا ہوں کیونکہ میں اتنی ایکٹنگ کیا ہے اپنے جیون میں کبھی ہیرو بنا ہوں کبھی ویلن بنا ہوں کبھی کچھ بنا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے آئینے میں دیکھ رہا ہوں کبھی ڈرائیور کبھی کنڈکٹر کبھی کسان کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی شیکسپیر کی دراما کا ہیملیٹ کبھی لیو ٹالسٹائی کسی دراما کا کوئی ایک 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 کبھی کوئی کبھی اتنا سارا میں ہوں میں ایکٹنگ ہوں کون یہ ابھی بہت بڑا پرشن ہے میرے سامنے یہ سب کرتے کرتے میں تو یہ بھولی گیا کہ میں کون ہوں اتنی ساری میں نے ایکٹنگ کر لی تو آئینے میں دیکھتے سنے میں کیا کریں گے اور نا سسٹر کہ میں آتما ہوں اور وہاں پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھنا میں چمکتا ہوا ستارہ ہوں دوسرا تیسرا ڈریس پہنتے سمیں کون سا سوان لیں گے میں چمکیلی فرشتہ کی ڈریس پہن رہا ہوں میں چمکیلی فرشتہ کی ڈریس دیوتا والے سوستر نہیں میں چمکیلی فرشتہ کی ڈریس دیں جا ہوں کار ی کے لیے جاتے سمیں کون سا سمال لیں گے کار ی کر سمیں کے لیے جا رہے ہے اپنے روم سے تو ڈپارٹمنٹ ٹک اچھا وہ بھی رہ ہے اس سے آتے سرویس ہوں ہو رہے رہی ہے اور ویشو میں لائٹ فیل رہی ہے یہ دکھ بھنجن بھوجن ہے 1986 یہ بھوجن کیسا ہے دکھ بنجک بھوجن ہے دکھ کا بنجن کرنے والا ناش کرنے والا اور میں بھیم میں سے عدد کرنے کے لئے شکتی شالی تو زیادہ کھائیں گے بھیم کے سومان سے بھیم کا سومان لے لیا تو جتنا کھاتے اس سے تھوڑا ڈبل ہو جائے یہ مہا پرساد ہے اور میں پرم پویتر آتما ہوں درشتی دے رہا ہوں درشتی سے لیزر کرنے نکل رہی ہے اور اس بھوجن پر پڑ رہی ہے سارا بھوجن شد اور پویتر ہو رہا ہے اب اس بھوجن کا ایک ایک نیوالا ایک ایک اور ایک ایک گٹی جیسے ہی میرے اندر جائے گی انگ انگ شد ہوگا اندری شانت ہوگی من کا سنکل سنکل پویتر ہوگا ایک ایک سنسکار میں جو تیج نہ ہے وہ بھی شانت ہوگی بھوجن پیتے سمیں پانی دودھ چائے پھر میں پرم پویتر رہا ہوں اور پر یاد رہتا ہے کیا پانی پیدے سمیں پانی میرے انگ شد شیط کر رہا ہے پانی پر 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 پانی کو چارج شکت یا پور اس میں بھر دینی ہے پور اس میں بھر دینی ہے تاکہ وہ پور پور جس کو بھی پلائیں گے پانی تو کیا ہوگا اس اس بھی اور بعد بھی پاور کون سی آ گئی ابھی منطر جل ہے وہ منطر کیا ہے شبد ہے شبد ہے وہ سنسکریت کے تھے ہمارے ہندی کے ہیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑ دا ہے چاہے سنسکریت میں بولو انگریز میں بولو لیٹن میں بولو فرنچ میں بولو شبد شبد ہے ابھی منطر اس میں پاور شبد کی نہیں سنکلپ کی تھی وائیبریشن تھی اور جاتی تو کوئی بھی جل کو پاور فل بنایا جا سکتا ہے سارے سنکلپ ہم اس جل میں اتار سکتے اور جو ہم بننا چاہے اسے پی کر ہم بن جائے تو جل پی تے سمیں اگلا گاڑی چلاتے سمیں یا ٹرائیول کرتے سمیں کون سا سنکلپ کریں گے کون سا سومان کا عبیاس کریں گے میں ریٹن جرنی میں ہوں میں روحانی راہی ہوں روحانی یاتری ہوں اور ٹرین میں ٹرائیول کر رہے ٹرائٹ میں ٹرائیول کر رہے ٹو ویلر فور ویلر مجھ سے پویترتہ کی کرنے چار اور نکل رہی ہے ٹرافک سے جا رہے ہے کھیتوں سے جا رہے کھلیان سے جا رہے ہے سیٹی کے بیچ سے جا رہے ہے پویترتہ کی کرنے نکل رہی اور سرو آتماؤ کو جا رہی ہے اس کے بعد میں اور کرم ٹرافک کنٹرول ٹرافک کنٹرول میں کیا کریں گے تین منٹ میں تین منٹ کا ٹرافک کنٹرول ہے تین منٹ چھڑی چھوڑنے کا بیعث میں آتمہ شریر چھوڑ چکی ہوں آتمہ اوپر شریر نیچے مرت دے ایک تو یہ دوسرا پانچ سو روپوں کا اب بیعث تیسرا تین منٹ پہلا منٹ دوسرا منٹ تیسرا منٹ جس تھان پر ہے اس کو ترن چارج کر دیں گے ایک اور اشریری پن کا اب بیعث اور وہ یاد آنا چاہئے کرم کرنے کے بیچ میں کس کو سکاش دینی ہے اور اگر کوئی بھی اب بیعث نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم مرلی کی پوائنٹ تو یاد کر سکتے ہیں اس کے شبدوں میں ہی فوکس کر دینا ایک ایک جو جو شبدوں جو جو گیت ہے اس گیت کو ہزاروں بار سنا ہے پرنت وہ گیت کو ایسا سننا کہ اس میں ستیت ہوتے ہوتے شیو شکتی پانڈو سے نا کی رن بھیری پھر سے اب بجتی ہے آواز ہو رہا ہے شنگ خناد ہو رہا ہے جاگ نے کا سمیں ہے جاگ ہو تو شبدوں پر اور اور کیا کرے ٹرافک کنٹرول میں پرم دھام میں شیو آواز کو ٹچ کر آ جانا شیو آواز کو نیچ لہاؤ اور اوپر چھوڑ کے بھی آو یہ بھی اچھا ہے جس کو لے کے آ اس کو چھوڑنے بھی تو جانا پڑے گا اور کس پر مجھ پر میں آتما یہاں ہوں اور مجھ پر کرنے پر پڑ رہی ہے شکتیوں کی پویترتہ کی گیان کی پونوں کی ساری یہ ہو گیا پھر اس کے بعد میں شام کا ٹائم نہیں آیا رکھو گی اس کے بعد میں اور کیا ہے بھوجن بنانا بھوجن بنانا کھانے کا تو بھوجن بنانے والے بھی ہے اس سمیں کون سا کریں گے میں پرم پویتر آتما کس کے لئے بنا رہا ہوں ایک ایک چیز کو وائیبریشن دینے ہے جو جو چیز کا پریوب کر رہے تیل ڈال رہے تو تیل کو وائیبریشن گھی ڈال رہے تو گھی کو نمک ڈال رہے تو نمک کو وائیبریشن جو جو چیز ایک ایک ڈالی جاری ہے اس ایک ایک چیز کو وائیبریشن ہم وائیبریشن دینے کی بات کر رہے کوانٹیٹی اور کیا اس کی بات نہیں کر رہے اچ اچ ایسا وائیبریشن دینے اوکی اس میں وائیبریشن روپی مسائلے ڈال دے تو بوجن بنانا یہ بھی ایک ہے اور اس کے علاوہ دن میں ہر ایک اپنے اپنے کرم ہے ریسٹ تو ریسٹ ہم رات ملیں گے چاہے دن کا یا رات کا تو اور دن میں بات کرتے سمیں بہت دیا سمپر میں دوسری آتم آوگی آتم درشتی کا بیس سیوہ گیان سناتے سمیں وہ بھی اس میں آگیا ہاں اس میں ہے مرلی سناتے سمیں یا پھر کلاس کراتے سمیں یا پھر دوسروں کو گیان سمجھاتے سمیں اشوک بھائی کونس سمان لیں گے دوسروں کو گیان سمجھاتے سمیں یہ آتما ہے آتما کو بابا کا گیان سمجھا رہا ہوں یہ آتما ہے مرلی سناتے سمیں کس کو مرلی سنا رہا ہوں کونس آتما بیٹھی سامنے بھاشن کرتے سمیں کلاس کراتے سمیں کلاس کرانے والا کونس سمان لیں کرانے والا کلاس کراتے سمیں کون سمان لیں اشوک کیا سمجھ رہا ہوں بابا کی مرلی سمجھ رہا ہوں تو یہ سن کلپ کرنا کی سامنے جو آتما بیٹھی ہے دیو کل کی مہان آتما ہے روائل کل کی آتما ہے یہ وہ آتما بیٹھی ہے سب جا کر دیوتا بننے والی ہے یہ چنی ہوئی آتما ہے ایک کو بھگوان نے چن ہے کہا کہا سے چن ہے گن گن کر لائیا ہے ایک ایک کو بھگوان سب بھگوان بھگوان چھتر چھایا میں ہے ایسی یہ سرشٹ ہے ایسی یہ مہان ایسی یہ وشو کی دہ ہی 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 پیور آتما ہیں رچیس سامنے بیٹھی ہے میں جن کو گیان سمجھا رہا ہوں جن کو گیان بتا رہا ہوں وہ سنسار کی سرو مہان سرو گیانی آتما ہے ان کو ہم کیا سمجھائیں گے سب بھرپور ہے سمپن آتما ہے یہ سمان گیان سمجھاتے سمیں مرلی سنا سمیں اور جو سننے والے وہ کون سمان لیں سامنے کوئی بیٹھا ہے باقی بیٹھے ہوئے تر تر بھرپور سنتوشت فولفیل ان میں سمجھانے سے بھی زیادہ شکتی بھر رہی گیان تو ان میں ہے پرانتو جاگرن کیا اوش شکتہ ہے گیان تو ہے سب میں پرانتو بسم رتی ہے گیان تو ہے سب میں پرانتو پاور چاہیے جو بول رہا ہوں وہ کیا ہے تیر ہے کیسا تیر ہے وہ ارجن اور وہ سب کیسے تیر چلا تیر ایسے تھوڑی نہ چلا دیتے تھے ترکست سے نکال تیر اور چلا دیا نہیں پہلے تھوڑے دیر کچھ تو منتر اندر کر پڑھتے اور پھر چلا آتے تھے پھر وہ ایک تیر جو زیادہ تھا وہ ہزاروں تیر بن جاتا تھا وہ ایک تیر میں بہت سارا کچھ کچھ پرکٹھ ہوتا تھا اگنی ادھر سے اگنی ادھر سے تو شرد جو ہے وہ کیا ہے تیر ہے نکل رہے اور گھائل گھائل ہو رہے ردھے کون سا تیر لگ رہا ہے پرمات مو پریم کا تیر لگ رہا ہے اور لہو بہا جا رہا ہے اب یہ گھاؤ کوئی ٹھیک نہ کرے ایسا تیر لگ رہا ہے کوئی وید دے اس کو ٹھیک نہ کر سکے پربو پریم کا گھاؤ اچھا پھر آگے نمہ شم کا یوگ کا ہم چھوڑ رہے دن چریہ میں اور کون سے کرم ہے چلتے سمیں سیڑھی چڑھتے سمیں سیڑھی اتر سمیں سیڑھی چڑھتے سمیں چوراسی کی سیڑھی چڑھ رہا اتر رہا وہ یاد کر جھاڑ کو دیکھتے سمیں کلپ رکش کو یاد کر پتھر کو دیکھتے سمیں بھگوان نے کیا سے کیا بنا دیا سنسار کی جو جو وسطو دکھائی دیتی ہے ان کو یاد کرتے کرتے سمیں گیان کو جوڑنا ہے ہر ایک چیز سے پانچ تتو کو دیکھتے سمیں پانچ تتو کو مجھے پاون کرنا ہے اور کرم کون سے ہے آرمی نیوی ایئر فورس وہ بیچ میں دیکھتے ہیں ہم آرام سے چل رہے ڈولتے اور وہ بھاگ رہے تو ہم کون ہیں تم زبردست آرمی ہوں کل تھا نا واریئر سور ویری ویل نون بٹ ان نون بٹ ویری ویل نون تم زبردست آرمی ہو گپت ہو تو میں سپیرچول سالویشن آرمی ہوں ان کو دیکھو تو اور پیشنٹس کو دیکھو تو کیا کروگی اشک بھائی یہ کم سے گم تبیت اچھی ہو جائے میں ماسٹر روحانی سرجن ہوں اور مریض کیا سوچ ابھی گھر جانا ہے مجھے نہیں باقی سب کو اور کون سے کرما ہے اور بھی کوئی کرما میں ایک اور ایک اندر ہوں ٹھیک ہے اور ویروت کرنے والے بس ہاں ویٹنگ ویٹ کر رہے ہیں تب تقدیر تقدیر کی تصویر بنا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تقدیر کی تصویر اور فون خبر ارجنت اگر ہے اور ہو بھی تو اس کے باہر اتنا باہر کہ وہاں بولنے کے بعد اندر والوں کو آواز نہ آئے چاور ختم ہے یہ تو سمیہ شکشک ہوا پھر وہ سمیہ شکشک ہے وہ نہیں وہ نہیں رات کو سوتے سمیں یہ رات کو سوتے سمیں کیا سمان لیں گے میں آتما ڈرائیور گاڑی کو گیریج میں لگا کر اب چلی ہوں پارک کر کر پرم دھام ریسٹ کرنے کے لئے اوپر گاڑی رہے گیریج میں صبح تک رات کو سوتے سمیں گود میں سو رہے الگ 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 یہ تو کچھ ہی بات بتائی پر ہو سکتا ہے ہر ایک دن چریا الگ الگ اس انوصار سومان کا نرمان کرنا ہے کہ اس دن چریا میں اس سومان لے کیول ایسے نہیں کی بیٹھ گئے اور بس کچھ تو ایسے ہی چل رہا ہے اور آدھا گھنٹہ پورا ہوا کام پورا اس کی ذمہ واری بہت زیادہ ہے جو سندلی پر بیٹھ کر یوگ کراتے کیونکہ یوگ کرانے والے کے اوپر بہت بڑی ریسپونسیبیٹی یوگ کرانے والا جو ہے اس کے اوپر بہت بڑی ریسپونسیبیٹی ہے کیونکہ اسے اپنے پاورفول سنکل سے باقی سب سنکل پر کو شانت کرنا ہے کیونکہ بیٹھ کے آنے والے اتنے جاگرن میں نہیں سامنے والا جو بیٹھا ہے اس کے اوپر ریسپونسیبیٹی ہے اس کے لئے اس کی ریسپونسیبیٹی بہت زیادہ ہے اس کو ایک سنکل پر چیکیم وہ جو بھی اس کے سنکل پر ایک تو اس کے بہت شکتی شالی ہو دوسرا فل کونسنٹریشن ہو تیسرا اس کا شریر ستھر ہو سمپورن ستھر اچل آسن جائی وہ جو انگوٹا ہے وہ بھی نہ ہلے ایسے 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 ہلی رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مچھر کبھی ادھر مچھر پرانتو دہ کو ستھر کرنا یہ یوگ کے لئے آوششک ہے یہ آتما کیسے پتی ممت ہوگی شریر ہل رہا ہے نیرانتو ادھر کوئی پانچ منٹ بھی پانچ منٹ بھی ستھر نہیں کرتے تو ایسے آسن میں نہیں بیٹھو جس میں اتنا ہلنا پڑے پیر نیچے کر کے بیٹھ جاؤ سیدھا ایسا تو بولا ہی نہیں کسی یہ پدما آسن لگا کے بیٹھو یا ایسے ٹانگ پر ٹانگ رکھ بیٹھو سکھ آسن جس میں لمبا سمیں ٹھیک بیٹھ سکے ایسا آسن تو ستھر اور آتمک درشتی کا عبیاس اور ایک ایک میں پاور بھر دینی یوگ کرانے والا ایک ایک میں پاور بھرے کئول ایک طرف دیکھ کر نہ کرے جو آتم دیکھ بیٹھی ہے ان کو برکوٹی میں پاور بھر نہیں کوئی بھی نہ چھوٹے یہ عبیاس تو کرم کے ساتھ کیا کرنا ہے سوما کو جوڑ جب ایسا دن ہوگا تو شام بھی ویسی ہوگی جب شام ویسی ہوگی تو رات بھی ویسی ہوگی جب رات شکتی شالی ہوگی تو صبح شکتی شالی ہوگا سب کچھ شکتی شالی ہوگا 24 گھنٹے شکتی شالی ہوگی تو ایک ہفتہ شکتی شالی ہوگا تو ایک ماس شکتی شالی تو چھ ماس شکتی شالی تو ایک سال نئے سنسکاروں کا سریجن ہوگا نرمان ہوگا ایک ہے پرانی دنیا جس کی رچنہ ہم نے خود کی ہے وہ نارد والمی کی رتنا کر ڈاکو کو کیا کہتا ہے کہ اب تک جو تمہاری دنیا تھی اس کی رچنہ تم نے کی تھی اب جو نئی دنیا بنانی ہے اس کی دنیا کی رچنہ تم نے کی تھی تو اب پنی کی دنیا کی رچنہ بھی تم ہی کرو کیسے ہل جاتا ہے وہ اتنا بڑا ڈاکو وہ نارد کو مارنے کے لئے اٹھتا ہے اس لئے اس کو مارنے والا ہے اور گھر جا کے جب آتا ہے واپس اور پاتا ہے پاپ میں میں پتنی کہتی میں تمہارے سک دک کی ساتھی ہوں پاپ کی نہیں کہ ایسا دھککہ لگتا ہے ایسا دھککہ چاہیے تب پریورتن ہوتا ہے کرانٹی کا بات چاہیے کرانٹی کیلئے زبر دست دھککہ جب یہ پتا چلے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو یہ ویکتی ہتبل ہو کر گرتا ہے نارست کے چرنوں میں اس کے ہاتھ میں جو فرسہ ہوتا ہے نیچے گرتا ہے ایسا ڈاکو نربھے ہو کر گھومنے والا وہ بھی ایک دم سے آتھ ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ جن کے لئے میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ میں رہا ہی نہیں دھکا لگا کانٹی ہوئی پریورتن آیا ایسا دھکا چاہیے جب جتنا گہرا دھکا اتنا آدھک پریورتن اور پھر پرشان اوم شاند